الحمدللہ الحمدللہ اللذی لم يزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بسیرا والصلاة والسلام ولا رسوله ارسلہ الیل الخلق کا فتم بشیرا و نزیرا وعلا آله وصحابه اجمعی قال اللہ سبحانه وتعالی من عمل صالحا من ذکر او انثا وہو مؤمن فلا نحیینه حیاتا طیبا ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہا الذین آمانو صلو علیہ وسلمو تسلیما والصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ سلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلکا وصحابکا یا خاتم النبی لائکِ تقریم و احترام معالی مرتبت معزز و محترم علمائی کرام نادخانہ نے شیری لسان برادرانِ اہل سنت پر نور تقریب اسالِ ثوابتہ پروگرام ہے جس دے اندر اسی سارے حاضران جنابِ محترم صوبے دار محمد الہی بکس صاحب اور انہ دے والدِ گرامی جنابِ محمد رمضان مرہوم رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ انہ دے درجات بلند فرمائے سنو سبنو موتنو یاد رکھے اس دی تیاری دی توفیق انہیت فرمائے صاحبوں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا سنو نبی پاک صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام مسلمان بڑایا اسلام اتنی بڑی نعمتیں ساڑھے فہم و شعور تو بالہ تر کرمیں جو اللہ ساڑھے تے فرمایا ہے کچھ نعمتہ نہیں جڑیاں پیسے دے نال نہیں مل دیاں ہر چیت پیسہ نہیں زورِ بازو دے نال میسر نہیں وجاہ تو اوڈا دے نال انہ دا حصول نہیں اللہ فضل فرمائے تے اللہ مفتی اطاف فرما دے نا جتنے احباد اشیب فرماو ساڑھے چو کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال اس وقت وچ پیدا نہیں ہوئے ساڑھی مرضی نے جتنے احباد تشریف فرماو ساڑھے چو کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال اپنی قبیلے اپنی قوم اپنی برادری بچ مرضی نال نہیں آلہ جتنے احباد تشریف فرماو ساڑھے چو کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال مسلمان پیدا سوچ اللہ تعالی چاندے حضرت آدم علیہ السلام دا حقیقی بیٹا بنا دے ساڑھے پاس تھی بات نہیں اللہ چاندے نو علیہ السلام دا غلام بنا دے اللہ تعالی چاندے موسیٰ و عیسیٰ نے سلام دا غلام بنا دے اللہ نہ کرے اگر ہندوان دے گھر پیدا ہو جاندے فرکی بندہ پیدا ہونا مرضی نال نہیں ہندو بھی اپنی مرضی نال ہندوان دے کر پیدا نہیں ہویا ساری دن تکی مندران دیاں گھنٹیاں بجاندے بتان دے پتھنا دی پوجا کر دے مر جاندے سن اگلا کے جلاد اتنا جاندہ واصل جہنم ہو جاندے سن شعور بھی نہ ہو اللہ نہ کرے سکھ کومچ پیدا ہو جاندے ساری عمر بے ہجامتی مر جاندے سن شعور بھی نہ ہو عیسانیات بجشان جینسٹائن دیگر کسے قومچ مر جاندے گالی علمان دی نہیں مد کو کہہ میں پڑ گیا ہار قوم اندر سکالڈر ڈاکٹر پی ایچ ڈی سائنستان موجود نے مد کو کہہ میں آلے مقادی یا مفتی یا بات علمان دی نہیں بات اللہ تعالیٰ دے فضل دیئے اس نے ساڑے دے فضل فرمائی ہے بن منگیاں کملی والے دی غلامی عطا فرمائی یہ اتنی بڑی نعمت ہے بن منگیاں حضور دی غلامی عطا فرمائی صاحبوں دنیاوی زندگی بہتر ہے حضور دی غلامی دی برکت دینا کائنات دی سنچی ترین قوم نبی پاک دی غلام مسلمان اے رسوائی کیوں ہیں تو تہذیب غیران دیئے پنا لیں جو میں شیر گدے دکھانے پا لے تھے وہ بھی قدر گدے جو نہیں اونی دنیا دے اندر سب تو دیادہ وندن والے مسلمان سب تو دیادہ اللہ زخائر دینا مسلمان نو نوازی ہے سب تو دیادہ اعلیٰ ندام خوراک مسلمان نہ دے اعلیٰ ندام تناسل مسلمان نہ دے تیرے قریب والا ملک انڈیا ہندوستانے گائے پشاب کر دی ہے تازہ پشاب لائب ہندو ڈاکٹر پی رہے ہیں پی اچڈی اے کرونا چلی ہے نا وہ زلیل موتر شنان وہ گائے دے موتر نو چھٹا اندر موتر شنان کرو تیرے قریب والا ملک چائنہ ہے چائنہ دے اندر بھنگران تے لنگوران دے سو ماسٹر پی اچ ڈی ڈاکٹر پی رہے ہیں علماء والے پی رہے ہیں قریب تھائی لینڈ ہے تھائی لینڈ اندر کتے دا گوشت ہو چلانتے بکدہ ہیں وہ لوگ کھاندے برطانی اندر کاک روچ ہے گٹنا دا کیڑا لال بیک پونٹ آچ بکدہ ہیں انگریت کھاندے نے پر تیرے علاقے دا حسنے چٹان پر ڈنگران دا چروہاں ہوگے پیاسنن حلکان ہو جائے گا گائے دا پشاب نہیں پیئے گا بکنن حلکان ہو جائے گا کاکروچ نہیں کھائے گا سوال انگریت پی اچ ڈی دا ماسٹر کھا رہیا ان پڑ کیوں نہیں کھا رہیا اوہ ہندو لڑکا نوجوان پی اچ ڈی گائے دا پشاب پی رہیا ان پڑ کیوں نہیں پی رہیا جواب کو یہ ہے ان پڑ پر ان دے کلچر دا قبلہ سوڑے محمد مدینہ بنیا ہویا جناب جتنے بیٹھے ہو باپ والے ہو کچھ نیمت آنے جڑیا سانو قدر ہی کوئی نہیں بچہ سکون ساڑے جتنے سکون نے ولدیت لکھی ہوئی یہ یورپ چا نہیں شنافتی کارتے ولدیت لکھی ہو یورپ چا نہیں دا نا چھتا بعد انگرید نے کچھ یہ ہے نا تیرے پادر دا نا کی ہوا اندھا میری امیدی شادی نہیں ہوئی وہے بوائے فرینڈ کینہ نا بھی پچھی اسلام صرف ڈاڑی مسواہ کی ماماتِ نماز دا نا آئی نہیں چونکہ تا نا قدر نہیں اگر تیرا نصبہ دی ہے تو قوم قبیلے سات برادری والے پہاں چچیاں والے ہیں یہ بھی مدینے والے مصطفیٰ حدی برکت دینا ناسی مرزینل آئیں تینا مرزینل ہا جڑے بیان دینا اے میں بڑا کو جان تیری اکا تے وے تم آن دے پیڑ چو الف ننگا نکلے تی اتھاں تو خالی تی اکا تے وے جانا اتھاں تو خالی تے پرایاں کپڑے ہیں کفن نان کے پان دے نہیں ساڑے کل چلے پرایاں کپڑے ہیں جاڑ رہی تے ہوتھے کہہ دے ہیں ہمارے نوٹ نہیں چلے فرشتہ آنیوں لے آنے او کہاں تے وے تینو آج جو فالج ہو جائے جو نمروز تے فراؤن بن دینے تینو فالج ہو جائے تو مو تک اپنے لکمہ نہیں اٹھا سکتا دنیاوی زندگی آنے حضور دی غلامی دی برکت دینا نامرزینل آئیں آتے نامرزینل جان دا وے لان دا فرشتے لے آن دے کافر دے مو تے تماشے مار دے یدربون اوجوہہم وادبارہم قرآنی مجید دی آیتیں کہاں دینے آئے نفس خبیصہ نکل ٹائم ہو گیا چلیے جس طرح زندہ جانور تو کھال کھچی جائے اتنی تکلیف کافر نوندی ہے جان کنین دے وقت تمہجھو اے میرے زندہ جانور تو کھال کھچی جائے اتنی تکلیف کافر نوندی ہے کہ مومن کے میں جان دا فرمایا جے میں مشکیز ہے چو پانی دا کترہ ٹپک گیا ارام نر چلا جائے کہ کرو مار پیندیاں لے گئے ارام نر کیوں گے حضور دی غلامی دی برکت مومن دی قبر جنہ دا باگ کافر دی قبر جنہ دا گڑا یہ دی باگ کیوں ہیں یہ دا گڑا کیوں ہیں جواب کو یہ جنہ دا باگ حضور دی غلامی دی برکت قیامت آئے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی چالی سال تک سرناٹہ رہے گا قیامت اور معاشر دے درمیان چالی سال دا فرق کی ہر چیز ساکر کبرہ مارے بھی فوت ہو جنگے فرشتے بھی عذاب دین والے چھٹی کر جنگے فوت ہو جنگے عذاب کبر بھی ختم ہو جائے گا چالی سال پھر دوبارہ زمین بچھے گی روٹی دی طرح سال وہ زمین پر کوئی ٹوہ ٹبہ ندین آلہ پہاڑ نہیں ہوگی قرآن مجید نے فرما زمین بدل جائے گا آخری مرتبہ دن چڑھے گا پچاس ہزار سال دا ایک دن انہیں پچاس ہزار سال دا ایک دن یہ کسی عالم نہیں کیا قرآن مجید ہے ماشر دا دیارہ پجاس ہزار سال دا انہیں آدم علیہ السلام نے گدرییاں دس ہزار سال نہیں ہوئے جنہو پجاس ہزار سال کھلونا پہ گیا رڈیتے ہوتے نہیں کڑ جانی اے جنہیں آدینے پاگریدی دا ہے تھوڑی پر جا منڈین فرانس ٹوڑ دینے ہیں موجہ ہی موجہ کافر پجاس ہزار سال کھڑے ہونگی مومن واسطے ہوتے ہوتے ہیں جو گدرنے ہیں جو میں دو رکھتے نماز پڑی یہ حضور دی غلامی دی برکتر اگلا جہانو دے فضل نا جنتی عقیدے دی درستی عملان دا ذخیرہ چنگیاں دی سنگت دیو دا فضل ہو یا جنت میں نہیں ہیں اہل جنت جدو جنت میں جانگی اللہ چار نبییاں والی ہیں جسمانی نعمتا تھا فرمان سب تو پہلے اللہ آدم علیہ السلام دا قد دتا فرمان ایک قد جنت چلی ہی انہا ساڑے پانچ فٹا چھے فٹا آدم علیہ السلام دا قد کتنے خلق اللہ آدم علیہ سورت ہی تولہ سی تولہ دیران اللہ نے آدم علیہ السلام دستی رحمت انال بنایا تے نوے فوٹ لمبا قد دتا فرمایا سب تو پہلے جڑی اسٹی کوڑے تھے بیٹھی یہ نا سب تو پہلے جڑی شخصیت کوڑے تھے بیٹھی یہ انہا دانائیں اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ہی کوڑے تھے نہیں بیٹھے کیوں انہا دا قد دیتنا سی کوڑا نکھا جائے نبے فوڑے بندے دی لات پنجتالی فوڑ دی ہوں تھی ہر جنتی نبے فوڑ دا ہوگا نبے فوڑ تو چھوٹا کوئی مرد و عرد نہیں ہوگا دوسری نعمت اللہ عیسیٰ علیہ السلام دی جوانی اطاف فرمانی تیس سال دی تریہ مریاں دیوے چڑی عمروں دیئے نا اے جنت ہوگی فول جوانی اور اس کے اندر تغیر تے تبدیلی نہیں آئے فول کوئی بابا کوئی مائی جننچ نہیں ہوگی فول جوان ہوگی جنت پہ داڑی شریف نہیں ہوگی کسی آدمی مچھا نہیں ہوگی بگلانے وال نہیں ہوگی زیر ناو تین والے ان کے سردے اے بھورت یا پلکاں چوتھا بال نہیں ہوئے گا پشاب نہیں آئے گا پخانہ نہیں آئے گا نک نہیں بگے گا کھنگار نہیں آئے گا کسی عورتوں نے حیض نہیں آئے گا نفاس نہیں آئے گا کوئی بندہ لگڑا لجا انہ کانہ ٹھبا پہنگا ٹیرہ جننچ نہیں ہوئے گا بخار نہیں چڑے گا کھوڑا پھنسی نہیں نکلے گی سو بار کی تھی آقا سو مانگے بھی یہ تھے تے سو نہیں دے فرمایا نوم وخل موت نید موت دی پہنے جنتی مرے گا نہیں نید دا نظام جنت میں جو ہوئے گئی نہیں تیسری نعمت اللہ ہر جنتین یوسف علیہ السلام دا حسن عطا فرمان گیا روح کائنات یوسف علیہ السلام برگا سونا کوئی نہیں زنان مصر نے تکیاو نہ کیا اللہ دی قسم بشر نہیں بشر اتنا سونا نہیں یہ تک موزد فرشتہ آگئی چوتھی نعمت اللہ کملی والدی زبان عربی عطا فرمان گیا پجابی یا انگریش پارسی یا کوئی جنت نہیں ہوئی کہ کوئی بولی پاک نبی دی عربی ہوئی آدم علیہ السلام دا قدیس علیہ السلام دی جوانی یوسف علیہ السلام دا حسن نبی پاک دی دبان عربی رینہ کتنی دے رہے فرمائے فرمایا قدی مہتنی اکلی تے ختم ہوگی او یارہ قدی کتنے کروڑ سالے فرمایا سال تا مردنے جو مہینے ہونے مہینے تا مردنے جو دن تے رات ہونے جن نچنا دین ہونے نا رات اللہ سوری تے چاند رو پھڑ کے دوز کے سوڑ دینے صدا رہنے صدا رہنے تے یاد رکھو نعمت ملنے یوں سنوئے جیڑا کملی والے مصطفیٰ دی غلامی لے کے گئے یا پہلے اب یادی لیمتے شریعہ چونہ دی غلامی لے کے گئے تے شکر کر شکر کر شکر کر اللہ تے نو بین مگیاں حضور دا غلام بڑا چڑے بین مگیاں یہ ہندوان دے کار پیدا ہوندہ تے نو قیامت نو سور لگ جائے تے دی قدر کر تے سونے دے غلام رہیے غلام مریے غلام اٹھئے تھوڑی یہ زندگی ہے تپ رہنے یہاں مرد مارا سر بسر در خواب داں فرید انتار اندینے دنیا خواب ہے جا گیا ہوئی یہ جڑھٹور گیا ہے جدو جاندے نے فرشتے لیاک دے آپ پچھ دینے کی لیاکی آیا مال حضور دے غلام رہیے تے غلامی وچی عزت آنے بیتر رسول پاک نے ایک نیان دیتا ہے تے جے مان اللہ ہونا تو ہڑی بڑی بیٹی تے کونے اندبالی رحمت کائنات نے فرمایا واللہ من واللہ دی قسمے لوگو عزت میری عطا تو فرما بردائی وچے کہنے پہ عزت پیسے آ لے دیئے عزت خود دے آ لے دیئے بڑے بڑے ظلیر اندے بڑے بڑے ظلیر اندے وچے نے صاحبو فرمائی عزت میری غلامی وچے تے ظلت میری نافرمانی وچے انہوں نے سعودہ وقتہ پیاد اوکڑا لینے انہوں نے تیری دیئے عزت لینی ہے ظلت لینی ہے اے دنیا ہے چاند دنہ دیتے ہیں کہ ایسی آپ پچھ بائی بائی ہیں کوئی تان تشنن نہیں کسی بندے صاحبو فرحہ ہو جائے صداقہ کریم علیہ السلام نے قریشتہ قیم فرمایا قرآن نے فرمای مومن بائی بائی قوم قبیلہ داد برادری کلچر قد رنگ و نسل بولیاں میرے پاگ نبی نے ایک رشتے میں پرو دیتا حضور دے غلام سارے بائی بائی لیں المسلم وخل مسلم مسلمان مسلمان دبائی اور استحاق کا نیک دوجیت ہے جدو ملے سلام کریں شاہ شریقال نمشکار گھڑ گوائے مسلکہر سب الخیر ایک کوئی ویستہ بدل نہیں سلامتی دی دعا تیرے تیرے سلامتی وقیمہ نم مل دیا ناری اندہ ہے اللہ تینو ہار شرط و بچا دے کیوں اندہ ہے والیکم السلام تیرے تینو بھی اللہ ہار شرط و بچائے سلامتی ہو بے فرمایا چھکا بھی الحمدللہ پڑھے تھی ارحمت اللہ پڑھ اگر کچھ دعوت کرے تھی قبول کر جم مشورہ لے وے مشورہ دے اے حق نے جب بیمار ہو جاتے تیمار داری کر خبر لینڈ جا تے جڑا خبر لینڈ جاوے گا انہوں ملے گا کونین دے والی فرمایا صبح نجائے شام تک شام نجائے صبح تک سیاستہ دی روایت پڑھنا پہ ہیں ستر ہزار فرشتہ اس بندے واسطے رحمتی دعا کر دے جیڑا خبر لینڈ واسطے جانتا ہے تیمار داری واسطے مو ملادی نہ لنہی اللہ واسطے ستر ہزار فرشتہ اس بندے واسطے صبح تو شام تک یا شام تو دعا کر دا ہے جیڑا کسے تیمار داری کرنے جانتا ہے کتنی بڑی بات تے بیمار ہونا رحمت ہے خبر لینہ رب دی سنت ہے میری آقا کریم جدو بیمار ہویا بیمار ہوکے جانا سنتی تے اللہ جبریل نکلی جبریل نکلی اللہ فرمارے نے حالنا کہ اللہ بہتر جان دے سونا تو اڑا کی حال اللہ پوچھے اپنے محبوب کرو اللہ فرمارے نے محبوب بہتر جان دا میں نکلی لیا میرے محبوب دی خبر لیا کہ سونا تو اڑا کی حال جیڑا بیمار ہوکے بہت اندین شہدتی موت بھی آجان دی اتھے تو پجان دینے ساتھ اے ساڑی ہیں بی بی ہیں کرنی ہیں برنی ہیں بردہ پہ کتنیاں بھڑے ہیں بی ماری رحمت بن کے آن دی فرمایا جے فوت ہو جائے جنادہ نرجا اے جڑی پائی ہے نا برادری ساڑی مسلمان نہ دی ایک دوجہ نے فیدہ دی اسلام ہے خیر خواہی دن اب دین و نصیح ہے تن دین خیر خواہی دن آئے فرمایا جنادہ نرجا مسلمان دا پروٹوکول ہے اکی اندربارہ دچا دنے چلا دیو ختم دوان دیو ان کو میتوں لے کے چلنا ہے تو چھٹے کپڑے کیوں پاڑنے ہیں وہ مٹی بے ساتھ ٹاڑنے ہیں سفید کفن کیوں پاڑنے ہیں غسل کیوں دوانے ہیں لے کے کوئی ٹورنے ہیں بندے کو کٹھے گئے مسلمان دا پروٹوکول ہے حضور دا غلام آوے بھی عزت نار مصطفہ دا غلام جاوے بھی عزت نار بندے کٹھے کرو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میت اور گئی مری نہیں بخاری دی روایت امام بخاری رحمت اللہ روایت لیا انہیں باپ و کلام المیت میت اگفتگو کرنا فرمایا جدو لے کے چل دیو بوڑنے آتے میت رکھیئے میت کہنے دیئے قد مونی قد مونی اے میری برادری چلدی کرو چلدی لے چلو او نوکہ پر جنتا باغ ندر آ رہیے اگر برا بندان دا دے برا بندہ گالا کردہ جا رہی ہے نیک بندہ خوش آمدید کے اندھا جا رہی ہے یہ دومی گلنا کردے مریہ کوئی مکیا کوئی بھی نہیں جہان بدلی ہے انداز دندگی بدل گیا تو انہیں اندوانی فرمایا جنادے دن اگر چلے نوال نماز جتنا سواب پچھے چلے فرد نماز جتنا سواب چلندہ سواب ہے تے جنادے نوکندہ دے جنادہ مرتہ ہو بھی عورتہ جننے قدم چلنے گا اللہ تیرے کبیرہ گناہ نماز فرمائے گا توجہ حیث میں لگیئے نا کبیرہ گناہ زنا کرنا چھوٹ بولنا دو نمبری کرنا چھوٹی گوائی دینا کبیرہ گناہ معافن دینے میت نوکندہ دینے میت مردو بیو کئی چوڑ جا بندے آمین دینے گیار مارم نوکندہ نا دینے با تیر پر زلیلہ دلیل کیے تو حاک مارنے محمد کندہ دے دینے لکڑی نو تیرے لکڑی نوکندہ دینے جورا میں تیرے پر دیرہ بڑھتے ساری کافر ہو گئے جوڑے پجار بڑھی ہیں کھچی لے جا رہے نباس دی رکشیں آنے دے سارے اٹھ گئے ٹانگیں آنے دے سارے جنمیت چلے گئے تیر ملے شعبت بھی نہیں مئیت کون نے اندے والی فرمایا جتنے کتبرانی اوصدی روایہ تے جتنے قدم چلو گے کبیرہ گناہ ماں مئیت جا رہی ہے لوگاں دے گناہ ماں پھو رہے ہیں گناہ ماں پھو رہے ہیں لوگاں دے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان جناتے دا مرحلہ آگیا مئیت زندہ نو فیدہ دین دی زندہ مئیت نو فیدہ دین دین میرے پاک نبی نے فرمایا جس مئیتے ہوتے تین سو بندہ کٹھاؤ کے دعائے رحمت کرے اللہ مئیتہ بیڑا پاہر کر چھڑ دینے پھر حضور نے تخفیب فرمائی حضور رحمت نے رحمت نے آپ نے مشکلہ حضور رحمت کرے اللہ اس دا پیڑا بھی پار کر دینے جس دے چالی آدمی دعائے رحمت کرنے اللہ اس دے آلتے بھی رحم کر دینے پھر فرمایا جس دے تین سفا دعائے رحمت کرنے پندرہ آدمی ہو جانے اللہ تعالی اس دے بھی رحمت پانچ آدمی ہو جانے تین نقلی ساکھ دو پشلی اندر ایک پشلی اندر پنجانہ بھی گدارہ ہو جاندہ تین سفا جس میں جاتے ہوتے دعائے رحمت کرنے اللہ اس دا پیڑا پار فرما جھڑ دینے کون اندر والی فرمایا جڑا بندہ جنادہ پڑ دینے بخاری دی روایات اللہ کی رات سوا بتا کر دینے کی رات یا رسول اللہ کی رات بھی بانڈ کرو ہے کی میرے پاک نبی فرمایا دعائے بھی چو کسے بندے دے کول جبلی اہو جنہ سونا ہوئے ساٹھے چھے کلومیٹر جبلی ہوتے اچائی دا سابلیت ہے بہت بڑا مدینہ دا پہاڑے فرمایا جو جتنا سونا ہوئے اللہ دی راتیں بندن لگ پہے ہیں جدو سونا ختم ہوئے گا جتنا سواب ہوئے گا اتنا میرا اللہ جنادہ پند وانے نواتا فرمان دینے مید فیدہ دے رہی ہے رحمتہ نوٹان دی جا رہی ہے اے میں ایک قیان دے ہو جی مار موک گیا ہے موکدہ نہیں ہے اگر کوئی فیدہ نہیں دیندہ جیڑا دعا منگ کیا وے مٹی پا کے دفن کر کے اللہ دو قرآن سوابتہ فرمان دینے کوئی چیز اٹرا کاٹے دا آجائے نا تب بیبیاں تھا لیا کے مر جانئے جیڑے ہزار پیدا بھی توڑا نہیں ہوں گا پہ جب لے ہو جنہ سونا ساڑے کدھ کرو اے فیادہ ملیا میدی وجہ جنادہ من وجن دعائے من وجن نماز بغیر وجود تو نہیں ہوں دی ایک ساڑے صاحب نے سیاست دام اون امن دسیا کے ساڑے جڑے نا چیرمین صاحب اون امن فیاء کے حضر صاحب جدوں دا میں جنادہ پڑھن لگا میں آج تک وجو فرمایا ہی نہیں چودر ہی انہیں جنادہ بھی ہوں دے انہوں نے کہا میں آج تک وجو نہیں پرپایا کہ مبارک ہوئے تو آٹی بھی ہمیں ہوں دے بغیر وجو تو جنادہ نہیں ہاں جنادہ بچے آجے میتیا کہتا تیمم ہو سکتے یہ ایک مسئلہ شریف جنادہ پڑھ لیا میرے پاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہون کی فرمایا جنادہ تو بعد کنزل مال دی روایت ہے نبی حریرہ تردی اللہ تعالیٰ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ المنفوس آقا کریم نے ایک بچے دا جنادہ پڑھیا ثمہ قال جنادہ پڑھ کے میرے پاگ نبی نے دعا فرمائی اللہم عائدہ من عذاب القبر اللہ اس بچے نو عذاب قبر تو اپنی پناہ تا فرما جنادہ پڑھتا بات ثمہ قال حسما تراقی بات آقا کریم نے جنادہ پڑھیا جنادہ پڑھ کے میرے پاگ نبی نے دعا فرمائی حضرت مولا علی نے یزید ابن مقفقت جنادہ پڑھیا میرے پیر علی نے صفا توڑ دی تھی چند قدم گئے جاں کے دعا فرمائی اللہ تیرا بندہ سی اللہ تیری بندیدہ بیٹا سی اللہ سی سارے کٹھے ہوئے ہیں ایدی بخشے واسدے رب العالمین اسمیدی بخشے فرما جنادہ پڑھ کے مولا علی دعا فرمائی پاک نبی نے دعا فرمائی ابو دعو دی روایتیں دو پاہی فوت ہو گئے اٹھان دنہ دے فاصلے نا ایک پہلے فوت ہویا ہے دوسرا مشکات چوی آنگی جتے ہیں نا عملان دا زخیرہ جوڑنا چاہی دیا جلد نمبر دو دے اندر کہ جدو دوسرا فوت ہو گیا حضور پر جنادہ پڑھ فرما ہوں کی دعا مانگ ہوگی حضور دا فرما نے کی اندے باستے دعا مانگ ہوگی ہونا کہ یا رسول اللہ اپنے پاہی دنہ مل جائے فرمایا جڑی آٹھ دنہ نے نمازان زیادہ پڑھی انہیں وہ کندر جاندہ اے دا تے دے پاہی دا انہیں فرقے جو میں زمین و اسمان دا انہیں عمل زیادہ کیتا دعا پاک نبی فرمایا دعا و عبادت ہے جہ دا ٹائم میرے اللہ رسول نے مقرر نہیں کیتا دعا جدو بھی کئی جنادہ ہو جاندہ نا کئی دلیل با رکھے کھڑے ہو جاندہ نینج کر کے تو ہی پیچھے آٹھ دیکھیں وہ اندہ نے ساڑی ربنہ سر تک من جائے حسین ہی منگنی ربنہ تو نہ منگ وہ اپنا اوقات دست دینے ساڑی ہے یا اللہ دعا کر دو منگیے فرمایا عدونی استجبلہ کوم تو جدو بھی دعا منگے گا میں تری دعا قبول کرنگا دوسرا مقام اجیب دعا و تتا ایدہ دہان فرمایا جدو بھی دعا منگن والا دعا منگ دے اللہ فرما دے رہے میں اس تھی دعا نو قبول فرمانا عبو دور شریف فرما ان اللہ حییل کریم اللہ بڑے حیاء والا تے فیاض بھی پڑھے یستحیی من عبدہی اللہ نو بھی بندیاں کنو حیاء دی جے میں پرے او بار کے میڑا لے کے کسے دے دیرے تے ٹوڑ جن وہ نو اٹھانا مشکل ہو جانتا ہے اللہ فرما دے نے جدو بندے چھوڑ کے اینج کر دے نے میں نو بھی حیاء یہاں دی اینا دے ہاتھ باپا سلو ٹاما کیونکہ میرے کو کبھی کوئی نہیں فرمایا میں بھی بڑے حیاء والا تے چالی بندے جتے کٹھے ہو جانا انہا بھی چوئی اتھان دے اللہ دعا نو قبول فرما دے نو بات دے اندر دعا میں آیا گئی ہیں انہا یہ سی دعا منگ رہا ستر قدمیوں بھی آئی ہے دیشتی کبر ہوتے دعا حضرت ساتھ بنیماز دے ہوتے حضور نہیں منگی اللہ اکبر سمان اللہ حضور نے پڑے تکبیر و تحلیل دوسرا دن ہویا یا تیسرا دن تیجا تیجا کھل رسم دا مانا تے پکی چیز جڑے مٹڑنا نماز ردد کہتا جبی رسمیں کی پکیاں چیزیں دوسرے تیسرے دن جڑی دعا مانگنے یا سی کو پکی نہیں کھا دی ہوئی ساڑے بدرگا پاک نبی دی حدیثتہ نے چوڑ لی آئی مسلم شریف دل دے نمبر دو میرے آقا کریم دے صحابی مائد ابن مالک فوتو ہے یا دوسرا دن ہویا یا تیسرا دن ہویا حضور آقا کریم انہوں دے گھر تشریف لے آئے انہوں دے گھر وارے پھوڑی پا کے بیٹے زن آقا ایکوں نے انہیں سلام فرمایا سلام فرما کے فرمائے اس تقبی روو نے مائد ابن مالک اے فرمایا میرے غلاموں مائد ابن مالک پاس تے بخشے دی دعا منگ دو تیچے دن تیچے دن جنہوں کلوں دا ختم کرنا ہے پاک نبی نے انہوں دے گھریا کے دو آدھا حکم دیتا آقا لو غفر اللہ نے مائد ابن مالک سب انہیں مائد ابن مالک پاس تے تیچے دن تیچے پنجابی تیچا اردو ویچ سوئے ہم پنجابی دے اندر سلاسہ مسلم شریف دی روایاتے تے کون انہوں دے والی دعا فرما کے فرمایا لقد دعب توبتن لو قسمت بین امتی لب ساتوہم یہ میرا غلام ایسی توبہ کر کے گیا ہے اس کلے دی توبہ پوری امت ونڈی جائے رب سارے اندھی بخشتے ہوئے اس تے پاک جو بخشے بخشائے واسطے ہوئی پاک نبی نے دعا منگی تاکہ کالنو لوگانے داتا حج میری واسطے دعا منگنی ہیں خانچاج میری واسطے منگنی ہیں پیر سیال واسطے منگنی ہیں مجد دے الفیسانی واسطے منگنی ہیں تے لوگ اے نہ کہن کدے لکھی نہیں یا دو جا دے نے یا تی جا دے نے آقا ایکوں نے انہیں دعا فرمائی تے دعا فرما کے دسیا لوگوں تیسرے دن دعا منگنی کملی والے دی سنت مبارکہ ٹھیک ہو گیا مرحوم فوت ہو گیا میجڑی یہ دعا دی محتاج دعا دی ابن عباس تی روایت ہے مشکاش شریف جلد نمبر ایک سفر نمبر دو سو چھے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مل میتو فی القبر اللہ کل غریق میت قبر دی اندر دی مسال ہے جو میں ڈب دا یاد میں یہ نیاد دی اندر ڈب دا المتخبست متخبستہ مانا جڑا حال دعای پاوے بلا دی یا انتظر و دعوات میت دعا ما دے انتظار کر دی کبر دی اندر او دعا تلحقوہو جڑی اسنو پہنچ دیئے لاحقوں دیئے مل دیئے من عبن او من اسنو والدہ لوں او خینو دے بھائی اللوں او صدیق انو دے یارا دوستان لوں فرمایا فائدہ لاحقہ دو جدو دعا پہنچ دیئے لوگو پتہ کبر والا کتنا خوشند ہے نبی کائنات نے فرمایا فائدہ لاحقہ تو کانا احبہ الیہی منت دنیا و مافیہ اگر تو اٹھے بھی چوئیک بندے نو پوری دنیا دا بادشاہ بنا دیتا جائے پوری دنیا دی دولت ملے جائے حضور نے ریال دانا پوندانا یورو دانا ڈالر دانے لیا پوری دنیا دی دولت ملے جائے اتنا خوش او پندانی ہندہ جدو دعا پہنچ دیئے قبر والا اس تو بھی دیادہ خوشی محسوس کردہ فرمایے اللہ تعالی یدخلو علیہ علیہ القبور من دعائی اللہ اردی امسان الجبال اللہ دنیا والین یا دعامہ دا سواب قبرہ مجھ پہاڑاں ترہ داخل کردے انا حدیت اللہ احیاء الالعموات اللہ استغفار اللہم زندہ لوگان دا حدیعہ کیونکہ بھائی ہے نا مسلمان ایک برادری ہے نا پرشتانے ٹوٹیا حدیعہ پر فائینوں پہ جنے ہیں فرمایا زندہ دا حدیعہ اللہ استغفار اللہم پڑ پڑ کے ان نوازتے دعامہ کرنے کے یہ زندہ لوگان دا گفت ہے دعامہ یہاں ہوں سوالیں سب تو پہلے دعا کے لے مانگئے ایک قدم تو شروع ہوئی ہے ایک صاحب سنڈ ساڑھی شہر دے اندر ہی انہ دی والدہ فوت ہوگی ہو کسے دی بینی بیگا ہے سنڈا اے بینی مجدد پاک فرما دے لیں جیڑے بتر فرکے لیں تیترمی جماعتیں والیان والی جن اے باتر فرکے لیں پیشوان ہے نا یہ کوئی جائل کٹے نہیں ہوئے جی جائل ہوندہ اندہ آخر کھنے مننا سا چوٹی دے عالم صاحب اینا دے علم اندہ گمراہ کر دیتا ہے تاں یوں تے جماعتہ منیاں لوگ اندہ پچھے لگ گئے تے دے انہا پڑی نامنا اندہ تے انہا پچھے بندہ کون لگ دا او بھی کسے دی بینی بیٹھا سی مان مار گئی اونے بونڈ لکھی آتی اللہ آتی رسول تلے لکھیا لوگو میری مری یہ ماں نہ میں دعا منگنی ہے تینا کسے نو منگنا تینا کو کوشش کریں جی تھاٹا ہے نا ماں نو پتر جمڑ دا الہ العالمین سب تو پہلے کہنے دعا منگی اللہ دا قرآن سورہ نو تیمہ پا رہا ہے پہلے رسول حضرت نو علیہ السلام عمر کر دینا رب اغفر لی والی والی دیئی والی من دخل پیتی مومن والی المومنین والمومنات رب العالمین میری بخشت فرما میرے والدین دی بخشت فرما میرے آستان آلیہ دے اندر اللہ والی آستان جیڑا پرتی ہوئے ہوئے بخشت جاندر والی من دخل پیتی جیڑا میرے آستان داخل ہوگیا مومن مرتی عورت نصاری دی بخشت فرما رابدہ قرآن نبی دعا منگی والدین دوسری تاریخ ابراہیم علیہ السلام جدو لمبیہ ہم شکل مصطفی حضور فرمایا میں بیت المامور دینا ملاقات کی تھی ایک لاغے بیٹھے سن میرے آقا فرمایا میرے بابا ابراہیم کے لئے کسے بندے دیشے بات نے فرمایا جنہیں ابراہیم دیکھنے میرے والوے ہم شکل مصطفی ستر ہزار نبی دے بابا یا ایک لکھ نبی آبدی اولاد جو ہویا ہے تاریخ صاحب نے بڑی سونی تلافت کی تصریب لے گئے لائقے تحسین و تاریخ آپ نے اطلافت فرمایا رب نغفر لی ولی والدی یا یا اللہ میری بخشیں فرما میرے والدین دی بخشیں فرما درود تو بعد جیڑی دعا قرآنیوں مانگ سکتے ہیں ساڑھے بدر کا سنوید اسے ہیں ولی المومنینہ یوم یقوم الحصاب اللہ میری بخشیں فرما میرے والدین دی بخشیں فرما ماں پہ آنی بخشیں دی دعا جدو الانبیاء بابا اے انبیاء ابراہیم علیہ السلام نے منگ لیے تے میرے کمری والے دے ماں پہ بخشیں بخشائے نے سونے دے ماں پہ جو سن لے یا قفر علک اللہ ہماتا قدم میں نظم مکم آتا کر سونا تو آڈی بجنر تو آڈی اگلے بھی تا پیشلے بھی بخشوئے یا اللہ میں کی دعا مگا سونے اے میرا سونے اس طرح کیا یادہ میرے والدین تے رحمت دن دول فرما کمار بیانی صغیرہ جو میں پت پندے اندر میرے والدین نے میری پردش فرمائی نبی کائنات نے اپنے والدین واسطے رحمت دی دعا فرما کون سوال ہے جڑا دنگر شنگر جبا کر دیو بچہ دین دیو کٹا دین دیو صحیح بخائی جلدہ نے برکتاب المناقب کہ مناقب گار نہیں ساڑی امم خدیجت الکبرہ بڑی امم ستائی سال پاک نبی دینار ساڑی سامنگ بسال ہو گیا نا سونے نو یاد آنی میرے لبی دن یکھا جوان سوال اسلام ویچ گرل فرنڈ مشوق کا محبوبہ بندے دی بی بی ہے اسلام اے ہی کہند ہے سونا سب تو زیادہ تنہوں محبوب کو نے فرمایا میری عائشہ صدیق کیونکہ ساڑا ہندو کل چرے اسی بی بی کو بینا گوارا نہیں کرنا تیرس کیتی سونا ہوا سوڑی ری دا بڑا ذکر کر دیو فرمایا خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ ہو جو دلوکہ میری تقصیب کی تھی خدیجہ تصدیق کر دیو لوگ کی پتھر مار دیسان خدیجہ پٹنیا کر دیسان لوگ کی میری مار دیسان خدیجہ تسلیمہ دین دیسان لوگ کی غم دین دیسان خدیجہ غمان و خشنیاں مجھ بدل دیسان میرے پاک نبی نے بکری مگانی میرے پاک نبی نے بکری مگانی میرے پاک نبی نے بکری مگائی بکری زبا کیتی ہو دے پیس بناے پیس بنا کے فرمایا میرے غلاموں میری خدیجہ دیاں سہلیاں دے صرف گرامچ دے نہیں ہیں یادے خدیجہ دے اندر میرے پاک نبی نے انہوں نے سواب باستے بکری دبا کرائی گوشت لوگ کھان گے سواب خدیجہ تلکبرانوے کے پنندی درجات جانور دبا کرنا پاک نبی دی سنت مبارکائی ان سوال فرود کیوں رکھ دیو بخاری شریف کتاب البسائی ساد بن اپادہ یہ مدینہ دا دیرے دارہ اندھے دیرے دارہ تھی بیعت صدیب کے اکبر ہوئی اور دیرے دارہ تھی دھنا ترین بندے سے آپ بھی امی فوت ہوگئے ارد کر دیں یا رسول اللہ ایک میرا باگ 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 مخراف اگر ہوں نے اسی یہ پھال کیوں رکھنے ہیں باگ نو کی لکھ دا ہے پھال 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 رکھنے ہیں یا اللہ تیرے نبی دے سواب بھی باگ دیتا ہے ازی کو پکی نہیں ساڑے بڑیاں کھا دی ساڑہ اکیدہ فرقہ بندی آڑے نہیں ساڑہ اکیدہ سید داتا لی حجوری لہ کے آئی ازی ٹوٹے آڑے نہیں جنہیں امت رو بندی آو سادھا اقیدہ سید خواجہ مہین الدین جو میری لہا کہی آئے سادھا اقیدہ مجھد دے الفیسان نید ہے شیر ربان نیدھ ہے زود المدی یا گنجے شکر دے اوقیدہ دے پیر سیال لجبال نے سنو دے اور میں اپنے انوانا قدر کریا کرو جی تو سی کسی اٹھ دے واس پائندے تو ہم بولے اس بار کھل اٹھتی ہوں نہیں بلندے پھڑکی دے جانتے چال بے اس پرارے جانتے شکر کرو سبحان اللہ علیہ وسلم ساڑھے جن علماء آج تک کہ ساڑھے چلا دا فضل انہوں نے یہ داڑیاں پوریاں سارتے ایمان میں اے دوجہ تو استحار میں جو میں کل ہویاں میں چنڑے نہیں ہوں یہ ساڑھے تھی اللہ دا فضل تحديث یا رسول اللہ میرا سارا باغ میری ماں دے اگر میں ماں دے سالے سواب آستے دیا ساد ابن عبادہ نے سنے پوٹیاں باغ دے دیتا اے باغ پورا وقف کے جدوں بھی لوگ کھان گے فال جدوں بھی لگے اچھماعی سال بعد سواب انسان کھان جانور کھان ساتھ دیا پھر ایسی پانی دا گلاس بھی رکھی جا ساد ابن عبادہ عرض کرتے نہیں آقا میں ہور کچھ کرنا چاہنا 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 کیونکہ ڈیرے دار آدمی سنہ مدینے دے اجیبی جیڑا ابن عبادہ دیرہ ہے نا سکیبہ بنو سادہ مسر نبی شریف ہینجر ایتر لی دیوار تو نکر دے آئیے سامنے چھوٹا جب پارا کے اندے اتے لال بورڈ بیرے بزاوی لکھی آتے سکیبہ بنو ساد ابن عبادہ دے دیرہ کہتے بیعت ابو وقر صدیق ہوئی اے کہیں اندنو جی سواب ساد ابن عبادہ دے درور تے کواں لگا ساد نے کواں لگا ایتے کہیاں ورنوی گاش پہندہ ختم تے صدقہ جگہات اندہ مول بھی کھا جان دے نبی پاک نے تے صحیح نہیں ساد انہوں فرمایا کہ ساد اے بے تیری ماں دے سالے زواب تیچے خطے روٹی اے پانی تے ہونے تیلان کر دے ابو بکر نہ پی بے عمر نہ پی بے علی نہ پی بے مارے پی حضور تیلان کر آیا نہیں امیر کھاوے گریب کھاوے امیر پانی پیوے گریب پانی پیوے جانور پین انسان پین جسنو بھی نفع ہوئے گا سواب پانی دا حضرت سادی امین ہوئے گا فرمایا ہا دے ہی بے رول ام ساد سادی ماں دے نا دا کواں اسی بھی پانی رکھنے ہیں یا اللہ ترے نبی دے صحابہ نے پورا کواں لگایا اسی اسی بندے مارے ہیں کواں جو گے نہیں اسی بھی پانی رکھنے ہیں جو میں سادی امیت رحمت فرمائی اللہ ساڑے مرہوم نے بھی امیر رحمت دن دولو فرما اسواب آدھیں یہ ممول مبارک صاحب روزہ رکھ دے صاحب ایک دوسرے بلوں بدر روزہ نہیں بندہ ایک نہ رکھے دوسرے روزہ نفری راکے نماز پڑھ نہیں روزہ سواب کر دے صاحب اندہ باپ بڑا اچھائی جو وہ بھی امور خیار کریں گا جن دن یہ تنوی سواب پہنچیں پھر اللہ کمی نہیں دیندہ جاندہ لکھا نو بخشتی تا میرے کڑ کی رینہ سنیاں بھی سن لائے ایک مرتبہ کل ہو اللہ جنہیں پڑی لاکھ مردے نو بخشی ہار ہار مردے نو اللہ پورے کل دا صواب دیوے گا تے جننے مردیا نو پہنچیے لاکھ کل ہو اللہ دا صواب انو ملے گا جنے کوری پڑ کے لاکھ بندے نو بخشی ملے گا یہ ساڑھے میں چاہے لکھ سن لائے صوفیہ بھلا طریقہ اب ایک ہو نا فترہ پھڑا ساڑھے میں تو بھی توڑتے آئے نہیں جڑا ساڑھے جو بھی سنو سمجھائی دیا اب شار نہیں کرنا ساڑھے سبھکو نا خانجہ میندی نے جو میری تشریف لے آئے انہاں آکے انہاں دا کلچر بدل دیتا لڑائی تے نہیں ہوئی پورا بدا کتیا ہے اسی نا بیچ اور پیچھے میرا بیعت میرے نالو گیا بیٹا تاجر آدمی ہے اج میر شریف ہونے کہہ جی ہونا کیا جی تسی نہیں آنا مسلمان آنے اور اس نے گورنمنٹ جانے آج بال تھا کرے زلیل آ رہے ہیں چادر چڑھا انڈیا دا تیشت گرد کمین آدمی ساڑھا کٹر دشمانے پر خاجہ صاحب دے چادر چڑھا آنا رہے ہیں میرے اللہ اس چڑھے تے کرم ہی اتنا کیتا ہے جدر ویخ دے گئے نہیں کفر توڑ دے گئے نہیں بندے رابننٹ جوڑ دے گئے یہ صوفیات اکل چڑھا صوفی محبت پھیلان دے صوفی دے تلوار چل دیئے کفر توڑ دیئے مجاہد دے تلوار بندہ چوڑ دیئے کفر کا پر توڑ دیئے یہ سڑھا کل چڑھے تے صاحب یاد رکھون چلو چلی دا مقامے اسی مسلمان میں ارج کی تے اسی پائیں ایک برادری ہیں تے ایک دو جدہ پلاہ ہو جائے نہ مرزینل آئے ہیں تے نہ مرزینل او کہا تو حسیت کوئی نہیں ماندے پیٹ چول پھر ننگا تے خالی آتا ایسا تے انہیں جانا ہے تے خالی آتا تے پرائے کفر میں جانا تے بعد پھر کفر آتے کوئی نہیں ہو جاندہ پرپر بکاں پان مٹی تے کیتا ٹیرو چیرا دوہ منگی تے کرنو آئے پھر نہیں پاندے پھیرا سکندر مر گیا دنیا دا بادو شاسی کہ کہے چاہیے جدو گیا نا کبرستان دوجہ تیجن مان گئی انہیں مرزینل پڑیا ہائے بے سکندر آتا کب نہ کڑن بڑے آن دینے بے بے کیا رہے سکندر دیگا لے کرنی یہ تھے کئی سکندر پہنے یہ تھے کئی سکندر سکتے پہنے اس واسطے ساہے جسیت ہے یہ یہ دنیا کسی نے وفا نہیں کر دی کنہ کے کام میں گڑے بندے نڑ انہیں کی سلام دو آئے کام ختم ہو جائے کوئی نہیں ہو لگا چلو چلی دا مقام آدم کے اندر کسی نار وفا نہ کیتی یہ دنیا بے اطبا عری نہ محبوب عریہ کوئی یہ تھے دینا کسی دی سردا عری کسی دے یہ تھے پیر نہ لگے یہ سب ٹر گئے وارو وار عری آدم یہ تھے دینا ڈھامی میں تیروں سے چاندی ماشاء ماشاء آقا کریم میں ان میں آن دیتا ہے فرمایا میں واللہ دی قسم عزت میری غلامی بچے کم از کم دناؤ بندہ جڑا اپنی فکر سنو تی پتر جوان ہو بے کرونا پتی ہو بے اہمی ہو بے فکر نہیں ہندہ تھی دیت پیلے کرنے فکر ہو گیا چھاتے چوندی ہو بے بارشان دا موسم ہو بے سیمٹ لاندہ فکر نہیں پہندہ ویڑا نیمہ ہو جائے سلابدہ پانی اندرہ بچانی کردہ کہ خدا دا واسطہ کو اپنا بھی فکر کردہ کہا لکیوں میں کوئی تیرے ساتھی نہیں کچھ نہ کر لی سونے پر میں عزت میری غلامی کیا پیر سے اللہ جبال دی عزت نہیں مجدد اے نہیں عزت والے بھائی اوہ نہ حقیقت پہچان لی اسے واسطے بدور کیا گئے کہ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کی غلامی میں موت جس کو آئی ہے مصطفیٰ کی غلامی میں موت جس کو آئی ہے اور بات میرے مرشد نے مجھ کو یہ فرمائی ہے کہ جو نبی کا ہو جائے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدا آئی کیا ہے نبی کائنات غلام دیت دیتے یاد جا حضور دا ہو جائے حضور دا ہو جائے حمیر المجاہدین گئے نہیں جنا قدر پائی میرا بانجا جرمت کو ترکی پوچھتے نے کون گئے ہیں قیب اردگان اللہ انہیں لائب اپنے سرکاری ٹی وی دے اٹھتے ہیں جو میں پی ٹی وی اے ساتھ حضرت صاحب کا جنادہ بخارہ میں پیچھے امان گیا سوطر شیخ آمد خلیلی نے بڑے عالمی کوئی مفتی ہوں انہوں نے میری ختمیں بخاری ایسی کرنے دورہ پڑھائی دیں انہوں نے میرے ایک بہت لڑکا انہیں جنادہ بخارہ وہ صرف پڑھ کے بہت گیا انہیں کیا میرے تو ملک میں چین میں بندے نہیں یہ آکت ہو گئے غیر ملکی میڈیا ایک کروڑ تیسی لکھا دیں روح کائنات پاکستان بڑھیں آج تک لہوڑ دیں انہ بندہ نہیں آئے انہوں کو حاکمی سے حکران بھی مگر باچتانیاں جی بہت اچھے تھے ہم حسوس کرتے ہیں سونے پر توبہ کر لو جو جو کیتا ہے انہوں نے بھی ایک برادری ہمیں بانوے جدو دورہ شریف پڑھتے تھا سر پڑھا دیں لامی بچی پڑھے حضوردہ جڑا پرادری ہے اے نبی پاکدہ غلامی برادری جو محسوس کریے اے انہوں نے بھی برادری ہے حضوردہ غلام جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدا آئی ہے بات میرے مرشد نے مجھ کو یہ فرمائی ہے جدو حقیقتیں دنیا پہچان گئے بڑے بڑے چھٹ کے چلے گئے برخ بخارد آباد شادرت عبراہیم عدم رحمت اللہ علیہ اے گال بڑی اکھی بڑے بڑے پیسے تو بے جانتے ہیں کسمت پڑھائی لیا کہ ابھی داتا صاحب نے بھی پھلیاں میں چاپدہ ذکر فرمایا اپنے محالتے ستے نے ایک کروایا تھے پھلاند سیج بچتی نکرانی وشان آری کیان لگی میں وکھانے پھلک کے میں سونتا ہے باتشاہ وہ ستی گرمیاں دھمو سنچڑھا نید آگئی بادشاہ نے محالتے ہاں پر کے روئی پتہ لگا ہے مار تو نہیں روئی کچھ یا روئی کیوں ہیں کہ کیا بادشاہ تری وفادار ملازمہ 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 روئی اس باستے جڑی پانچ منٹے ستی ہے انہوں انہیں نہیں مار بھئی ہے تیجڑا روز سوندھا ہے انہوں کلنی مار پھوے دل چکا لسے بادشاہ اپنے محال دے اندر محوی آرام ہے چلن والے بندے دیوا جدو رحمت مل دیئے نا پھر بھانا لب دا میں ارز کیتا ہے کوئی چیزیں پیسے دینار بجاہ دینار تے او دیا نل نہیں مل دا پچھا کونے اٹھو بادہ ابراہیم میرا اوٹھ بواچہ میں اٹھو بنا خیرانو کیا وہ جڑیاں بادشاہ ماندیاں ملا دیاں چھتاں دے کبھی اٹھ لبینے اٹھو باہدہ ابراہیم یہ چھتاں تے اٹھ نہیں مل دے تے نرم سے جانتے خدا بھی نہیں مل دے دل دے اندر چوٹ لگ گئی عارفہ کھڑی فرمان دے لگ گئی چوٹ دلے دے اندر تے جان عشق نشے وچیا آیا تن ماندی رئی خبر نہ کوئی تے جدو عشق نے تیر چلا آیا سویر ہوئی اپنے محالتے بیٹھے ہوئے اندہ دا فغیر آیا جدو رحمت دا بہنہ بڑھنا ہے خضر علیہ السلام جانے گدری وشان لگ پہنے بادشاہ دے محلوچ بندہ اپنا مستر وشان لگ پہنے بابا جی کدر ہے تے بابا ڈانگ لیا کے اب کھان چکھاں پا کے اندر رات رہنے ابراہیم کہنے لگا بابا جی اثراتے نہیں مسافر خانے تے رات رہنے اللہ دا فقیران دا ابراہیم تیرے تو پہلے کون سی فرمایا میرا باب اس تو پہلے کون سی فرمایا میرا دادا اس تو پہلے کون سی میرا پردادا اس تو پہلے کون سی میرے پرداد دا باب تے کہندہ ابراہیم سے آنا جدو انہیں کونچ کر گئے مسافر خانہ نہیں تے اور کی جیدے چوٹ لگ گئی ہر چی چھٹ کے لدہ فقیر ہو گیا محلو چڑے بلخ بخارہ دنیا امیر ترین ملک اج کل بلخ افغانستان دے بخارہ اوزبخستان بیچتا دنیا دے رشیہ اللہ دے رشیہ دا فقیر ہوگی اگرم تجلہ دے کنارے بیٹھا اپنے گدری سیری ہے وزیر گدری ہے وزیر اگلے بات شہر نہ لکھیں شانہ لباس سے گوڑے اٹھتے ہوئے تے آپ دی جدو حالت میں کینا ہے اب سوڑ کینا کہندہ ہے اے تیرے برے حال بنا لیں تے دریاغ سوئی سبتی تے فرمایا دریاغ میری امانت تے سونے دیاں لے کے مچھلیاں آگئیں وزیر دیا پھر فرمایا نہیں اوہ میری میں نے دیو ایک لوہے دی لے کے تے وزیر نے فرما دے انہیں تو ہی فیصلہ کر اوہ بادشاہی چنگی ہے کیا بادشاہی چنگی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے بات میرے مرشد نے مجھ کو یہ فرماائی ہے اے جو زندگی تھوڑی ہے صاحبوں ہسی بھائی بھائی جن دی چالیس سال عمر ہوگئے یہ نا میرے بھائی اوہ دی وی بھائی رہ گئی ہے اوہ تیری کی پروگرامیں کی کرنے کی کرنے کی تے جس بیلی دی پجا ہوگئے یہ نا اوہ دی بارہ دس بارہ تیرہ اے رینج ورنہ انہوں نے شوکر کے لئے سٹور پہلے ہی تشریف لیاد تے جیدی سٹھو گئی ہے حضرائیل علیہ السلام دل لسٹ وچھ تیرا نا چڑھ گئے تیہونے جی اکتہ ہی کجھ نہیں اللہ دی قسم مسلمان بھائی بھائی آج اڑے ستر سالے باب پپو بنے اوہ داری منا کے تو سی پوپٹ بن کے کینوں بخائیں روندہ مقام اثر داتے نہیں نفست شیطان تو اڑا اتنا دشمن ہے میرا تعلق شرق پر شریف دے نہ لے ساڑھے سان یہ گھر تشریف لگائے اسی سال دی بدر گنے بابا جی داند موں مچ کوئی نہیں سانے مرید سانی یقینہ نے تے اوہ نہ ہوا پر آکے نہ ہی کونے داری منا تے اوہ نہ سلام کتاب قریب پشیب لیا گیا فرمان لگیا انہوں نے قدم بھی آئے تیرا جان لگا حضور تو با میری یہ قبر چلتا تے فرمایا پھر مو دی قبر آنا بنا لے حقیقت ہے انہوں نے تسی منا آکے کیڑی مائی نو پپو بڑھنکے بکھانے تے نالے کہیں یہاں جو رکھنی ہیں روزہ رکھنے ہیں تے مغرب نیامی کھولنے دا تے جو رکھ کے داس وجہ ہی پانی پی لینے کتری متری پھر بھی کوئی فیادہ چھیرہ محمدی بنا اللہ دیرنے محبت کرے گا موسیٰ علیہ السلام کے دور دی مائی بخشی گئی اور پاک بان دیس کپڑے موسیٰ علیہ السلام برگے پاک دیس فرمایا میرے قلیم دی ادعا من فسن بھائی تے جے قلیم دی سونے ادعا یہ تے محبوب دی نہیں پسند دا دے گی تے سونے دی سنت وجہ رنگین اللہ کیوں میں عذاب دے گی کمی بحلول دنا بیٹھے نہیں قیم ہوگی اب اس آخری کے لئے کرنا بحلول دنا بیٹھے نہیں اللہ درستے دا فقی تے بندہ قدریہ السلام کی تحضور کیوں میں بیٹھے یہ بیٹھے ہیں فرمایا جنیاں سلو کران بیٹھے کینہ کہنا دی فرمایا لوکان دی تے رب دی اللہ والے ہیں دی بھی پریوں تے گالے کتے پہنچئے فرمایا جنیاں اوہ نوہ تے منا لے آئے اوہ من گیا یہاں نہیں من دے پائے یہ مو موڑی کھلو تے نرابد اوہ من نہیں بیٹھے سال چھ مہینے گدرے بحلول دانا قبرستان دے نوہ انت بہا کیا اللہ اللہ کر رہے یہ بحلول ہے بڑے بڑے فقی ہیں انہوں فرشاں والے کٹ جان دے نہیں اکشاں والے ساری فرمایا مزور کے میں بیٹھے فرمایا سلو کران آج کہنا دی سلو فرمایا جہنہ دی کبرہ والے شارعہ کر کے فرمایا جہنہ دی کرانہ کہ بابا جی کہا لے کہ کیا پہنچئے فرمایا جنیاں ملٹی اے من نہیں بیٹھے نہیں اوہ نہیں مندہ پہا کہ سونے ہیں جدو فرشتے لے کے چل دینے نا آن دینے کی لے کے آئے اور پھر کڑی فرما دینے لوے لوے پر لے تو یہ جے تدھ پانڈا پر نا عملہ والا اللہ اللہ کر دی رہو خالی پانڈا کامکار کوئی ارجنی کروڑا پتی ہونا کوئی ارجنی پر دیل مولا والوں ہاتھ کار بلے کم بلے دیل یار بلے رجال اللہ تلہی ہم تجارتون بلا بے انذکر اللہ کچھ جڑے ہین جڑے بے بھی کر دینے تجارت بھی کر دینے پر تھیل اللہ بلندہ مدرگاں لکھے غالبا مولا روم لکھے خانکہ بے دکسو خامسو بھی تباپ کردہ ولایت کپڑیاں بچ نہیں جڑا کفر پالے وہ ولی نہیں جڑا اگلے بھی لادے وہ ولی نہیں نبی ادھا محول سادہ یہ بندیاں ملنا جلنا ولی اندروں پر حسن طبیتہ سادہ خانکہ بے دا خامسو بھی تباپ کردہ رو رہے ہیں جب میں کہیں نگلی رو میرے بلدہ کیمرہ ماری لو کنو بتا رکھے ایک اللہ والے جلدی دل بھی اکھلی سا صاحبو دل بچ بھی اکھلی جلدوں ایک کھل جائے نا پھر قلب المومن ارشندہ مومن دا دلاللہ درشندہ چودہ طبق دلے دے دل سیٹے اندھا سیم ایمان واری سا دلاللہ دے فرمان لگی ہوئی اے دے سگرالکم دے خدرانر جڑی ہوئی یہ میں نہیں کہہ رہی آ سلطان و لارفین پانچ سو سال پہلے فرما فرما دے چودہ طبق اے دل دے اندر تم بو انگن تانے ہو پھر جدو دل دیا کھل دیئے بندہ ہر چیز بے خدر اے یا کدہ موتاج نہیں ہر نبی دی کھل دیئے کامل ولیان دی دل دیا کھل دیئے صاحبو اللہ والد دی دل دیا کھل دیئے اندھے رون باڑے اندھے رون وہ جالی سیدھا رون ایک بزار دیل در توتی والا دیئے توتی والا وہ توتی دیل اللہ دینا 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 آپ دے کوڑان کوڑیاں دے کلے سونے دے اس واسطے اس واسطے بھائی بھائیں ہر دعوت تیم نامیات کڑا کرانا ستی ستی دیگال میں نے کڑی لوگ دے نامیات کھڑا کرو تے جی تو اپنے ہی وفادار بنیات بھائی 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 اس واسطے ساتھ پچھنی ہوتھی عملان دے ہونے نین بیڑے کسے نہیں تیری اے گل لار فندے سلطان فرمائیے فرما دینے چیون دے کی جانن او ساہر بویاں دی اے تے سو جانے جو مردہ کھو تے کبران دے وچے آنے نا پانی او تے خرچ ڈڑین دائی گردہ کھو تے گر چھوڑا ماں پیو پانیاں تے دو جہ دا بھڑا کبردہ کھو تے میلے قربان تینا تھی باہو جیڑا ویجہ یاتی مردہ جیڑا ایتھا ہی مر جانتا ہے حقیقت پہ چان گیا کھو تے کچھ کر لیئے مولانا روم نے لکھیا کہ پنجرے بچ سی کہ مالک نے گلنہ کرنا سا اے نڈتے کہ توتہ ہے پوری سورے فاتحہ پڑھا کہ مالک نے ایک وری توتے ہیں دا گھول آیا وہ دے پنجرے تے بیٹھے پرندیاں دے بھی زبانوں پی سلیمان نبی نواللہ ساری دکھا سا تو اڈے توتہ مالک مالک نے کر دیا توتہ مالک انہیں آج کر کے تاؤن سکتی انہیں آج کر مگلنہ کر دا سا انہوں تھلے نہیں سردہ انہوں تھے سا تے جدو انہیں ہیں جو سٹے یا توتے پار چاڑے تے بٹل ٹیبل ٹیبل دکھا انہیں کوئی ہیں انہیں کہا جنیاں میں ایسا قید تے میرے اوہ بیلی آئے جنیا ازاد سو تے میں کیا گالک نسی جاؤ تسی مشرق جاندے ہو مگر جاندے ہو شمال جاندے ہو جنہوں جاندے ہو تے میں تھے پنجرے قیدہ حد دنیا سجر المومن دنیا قید خان میں کیوں میں نے ایک نسکہ ہونے کیا جے مشرق مغرب جانے ہی مر جا بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گوھر پہ یا پوی ہون موت کیسے جدو دے ہو گئے ہیں موت کیسے مرن تو پہلے مر گئے باہو جنہاں حق دیر مدر کہ میں استشادت اور تے پڑھنا سارے مدر کا دا کید ہے ہونا کہ میں ندا سگینے جی ازاد ہونا چاہنا ہے مر جا کہ میں مریاں ترکھوں ازاد ہوں ہون میں جدے مر دی جا کہ مسلمان نا تم ہی نبی پاکدہ غلام ہو جا کہ لوگ کہا نو ایسا پہلے دنیا رہا بابیتار کہ مردہ جانے سب بہت چھداری کہ اللہ تہا نو حیاتی دے 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 پھر موت کیسے مر گئے اوچکے انہیں نیکھا اکھناڑ بکھو جڑے ساڑے سائیں بڑھے جدو اللہ اللہ سلسلہ کر دا ہے ساڑا بندہ ہے ساڑے دسیوں میں تعمل کر دا ہے تسکیہ اگر شایق دیں دے تم مریڈا ہو بے نا اس تو اتلا شایق خاندہ ہے تیجے اوہ انہیں پھر بڑھے آ جاندے کان سٹیبر پرتی ہو بے آئی جی نو خبر اندی ہے تیجے دو کسے سائیں سلسلہ بیعت کر دا ہے شاہ نقش بام دے ریجیسٹر ویٹویلی کیا جا سولادب نو خبر اندی ہے شایق شاپدین سر برتی نو خبر اندی ہے صاحبوں خاجہ محینتی نجمیری نو خبر اندی ہے تیجے دا اوہ نہ کرن پھر بڑھے سائیں جے بڑھے نہ کرن کملی والے خود تسکیہ کر دے جدو اللہ نہ کر دے اللہ خود تسکیہ کر دے اللہم آتے نفسی تقواہا وزکیہا فا انکا خیر و منتو زکیہا حضور اللہ میرا تسکیہ کر دے بہترین تسکیہ کرنے والا تون تو اللہ تعالیٰ سب انہوں برکات عطا فرمائے جناب مہتم صوبے دار محمد الہی بخش صرف محمد الہی دا محمد میرا خدا ایسا نہیں محمد محمد رمضان صاحب اللہ انہوں نے بخشے فرمائے فرمایا من امیلا سوالیہ نیک عمل کریں مردوں میں یہ عورت اسی حیات تجبات آ کر لیں صاحبوں اللہ ساڑھے سابت دے دل اپنی طرف پر اللہ دی کوئی کسی تتان نہیں سابت دے دل اپنی طرف پھیر دے اے دلان دی کھیتی تے بارش نادل کرنے والے ساڑھے دلان دی بنجر کھیتی تے او میپا جڑھا پڑھے سوفی بندے ہم نے دلان ہوتے پایا ساڑھا بھی تسکیہ فرما وما علیہ اللہ ساڑھے دلانی اعوذ باللہ من الشہد وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلے لعصیدنا ومولانا محمد وعالی سیدنا ومولانا محمد وبالک وسلم بسم الله الرحمن الرحیم قل يا ایها الكافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد Pavli م espaدتن ولا انتم عابدون ما عبد لكم دینکم ولیدین بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس تمام محفر کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متعرات اولاد پاک اہل پاک صحابیہ صحابہ اکرام تمام شعودہ veryلام تمام اولیاء اکرام سب کی اروحہ تعباب درجہ بدرجہ ثواب پنچا یارب العالمین جب اکلم پاک اس محفر کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سلے کرائی تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات مرد عورت بچے بچے جن جنات وفات باجو کے ان تمام کی ارواحی تو عباد کو درجہ بدرجہ صواب پہنچا یازل جلال علیہ کرام جو کلام پاک میں نے پڑی اس کا صواب جو محفل پاک مناقید ہوئی اس کا صواب حضرت صاحب نے جو پرانہ سنت کی روشن میں بیان کی اس کا صواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعیل محمد غلام علیہ مرہوم اور محمد رمضان مرہوم کے روح اس کا سوا پنچا یا اللہ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے ان مرہومین کی مغفرت و بخشش فرما یا اللہ حضور پاک علیہ السلام کے وسیلہ سے ہم سب کی والدین کی بخشش فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئے تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات مرد عورت وفات باجوں کے ان تمام کی بخشش فرما یاد الجلال علیہ السلام جن دوست و عباب نے محفل کا احتمام کی ہے وہ ان کے رزق میں کاروبار میں گھر میں مال جان میں خیر و برکتر قیقع دا فرما یا اللہ حیالی کے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے تمام بیمار مسلمانوں کو سیحت و تندرستی دا فرما مقرود مسلمانوں کو قرد سے نجات دا فرما مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے نجات دا فرما مسافر مسلمانوں کو منظر مقصود نصیب فرما یا رب العالمین ہر مسلمان کے مشکل آسان فرما ہر مسلمان کی نیک حاجت کبورہ فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم یادل جلال ابن اکرام ہم سب کی ایمان میں امال سالحہ میں رزق میں سید میں عمر میں برکت عطا فرما اللہم منحیتو مننا فحیر علیہ السلام ومنت وفیتو مننا فتا وفہو علیہ السلام وصل اللہ حبیبی سیدنا محمد وعلا علیہ والی بیتی وصحابی